موسیقی 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 کہ کسی ہسپتال میں اپنا کوئی معمول کا چکم کھا لے گی اب ایک ایسی خاتون جو کہ پاکستان میں سٹار ہیں پاکستان میں ہر کوئی ان کو جانتا ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بڑی سٹار ہے وہ انہوں نے فلموں میں کام کیا تو انہوں نے میرا سائیوہ کے دماغ میں وہ سٹارڈم پرسا ہوگا تھا اب جب وہ ہسپتال گئی اور ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے ڈاکٹر سے ڈیمارڈ کیا کیا آپ سنیں کہ آپ حیرام رہے ہیں انہوں نے ڈیمارڈ یہ کی کہ مجھے پروٹکول دیا رہا ہے کیا کیا جائے پروٹکول دیا رہا ہے اچھا ڈاکٹرز ہیں کہ کیوں دیا رہا ہے پروٹکول کیا ہے آپ اور اگر آپ کچھ ہے بھی تو وہ کہ پاکستانی باشرہ تھوڑے یہ کہ جہاں پہ ہر ایرے گرے نتھوں گرے وہ پروٹکول مل جاتا ہوتا ہوتا انہوں نے کہ بھئی آپ نے اپوائیٹمنٹ لیا آپ کی اپوائیٹمنٹ کا ٹائم آ گیا آپ چکو کرائے گر جائے میرا صاحبہ جو نے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ آرگومنٹ میں آنے لگ گئی اچھا میں آگے پروٹکول سے پہلے کی دور بتا دوں کہ میرا کی والدہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے تو آپ کی صرف کوئی افوان نہیں رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا کی والدہ نے کیا کہا اچھا یہ تین اپریل کا واقعہ ہے ابھی ہالی دو تین چار دن پہلے کا واقعہ ہے تو میرا صاحبہ کا جو ہے وہ ڈاکٹرز سے ایک آرگومنٹ شروع ہو گیا میرا نے بدتمیسی کی حد تک جو ہے وہ بتگو کرنا شروع کر دی ڈاکٹرز نے وارنگ دی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ آوائیٹ کیا جائے اس سرح کے کنفرنٹیشن کو ڈاکٹر نے وارنگ دی ناظرین ایک وارنگ دو وارنگ تین وارنگ میرا صاحبہ نہ رکی اب میرا گئی ہوئی تھی اپنے کسی چیک اپ کے سسلے وہاں پر جب ان کو یہ پروٹیکول کا کچھ دیماغ میں گز گیا اور انہوں نے پروٹیکول میں شروع کر دیا آل فال بات کے سلویہ کرتی ہیں میں نے فکر کہ ہمیں تو عادت ہے وہی میں ڈاکٹر نے مسخے پہ لکھ دیا کہ ان کو نفسیاتی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ریفر کر دیا ایک اسپتال میں ہر طرح کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں مہارے نفسیات کو کہ ان کو فورا لے جائے جائے مہارے نفسیات کے پاس اور وہاں سے پھر آگے وہ مہارے نفسیات تحسلہ کریں گے جب میرہ کو وہاں سے ان کا اولہ آیا ان نے کہا بیوی چلے آپ ہمارے ساتھ وہ ساتھ پہلے کمرے میں جب مہارے نفسیات پہ آٹھا ہوا تھا اس کے پاس لگے گئے وہاں پر بھی انہوں نے وہی آل فال باتیں کی اس نے بہی لکھ دیا کہ ان کو منٹل فسلیٹی میں دادل کر آجتے ہیں اسی ہسپتال کے جو منٹل فسلیٹی ہے جس کو ہمارے نفسیات پہ آگا جاتا ہے وہاں پہ ان کو انہوں نے رکھ لیا اب میرہ کی بازدہ کیا کہتے ہیں میرہ کے بازدہ کہتے ہیں کہ تین اپریل کو میرہ کا مجھے فول آیا بڑا پینک ہوئے بڑا ہی گھبرائے ہوئے کہ مجھے یہ ملٹل فسلیٹی میں لے کر جا رہے ہیں میں نے کہا میں تو یہ کیسے ہو گیا اس نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا میں نے ان سے پہ بادشاہ کیا اس پہ کوئی غصہ آگیا مجھے غصہ آگیا انہوں نے مجھے پاغل سانے متقل کر دیا ہے مجھے اب بچاؤ یہاں سے اس کے بعد میرہ کی بازدہ کہتے ہیں میں نے جو کہ رات کا وقت تھا ادھر رات کی وہاں دن کا وقت تھا امریکہ میں تو جب میں صبح اٹھ کے دوبارہ کالز کی ان کو پتا کرنے کے لیے تو ان کا فون بند جارہاں نہیں ملنا آپ اس وقت میرہ کا نہیں کسی سے رابطہ کسی کو نہیں پتا کہ میرہ کہاں پر ہیں اسی بیٹل ہسپٹل میں ہے جس کو انہوں نے ذکر کیا یا نہیں اور کوئی تکل کر دی گئی ہے فیلحال میرہ کا کسی کو کچھ نہیں پتا ہے اب ان کی والدہ نے ڈیوانڈ کی ہے اپیل کی ہے پرامنیسٹر امیلاد خان صاحب سے کہ وہ حکومتی سطح پر امریکہ سے بات کریں اور پتہ لگائیں کہ میرہ کو آخر کیوں رپریٹینٹ کیا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے زبردستی ان کو واپس لانے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے درازمی یہ اس وقت جو ہے وہ ڈیبلپمنٹ ہے اب میں آپ کو ایک اور بات بناتا ہوں انٹرسٹنگ کہ میرا صاحبہ جو حرکتہ یہاں میں کرتی تھی پاکستان میں میرے پرسنل ڈیو میں آپ لوگوں کی اپنی رائے ہو سکتی جس کو آپ کومنٹ بانس میں دے بھی سکتے ہیں بعد لوگوں کو اچھا بھی نہ لگے وہ تھی پاولو والی اس میں آپ یقین جانے گی اس میں کوئی اکل بند آنا تو چھوڑیں آپ ایک نارمل انسان کا رویہ ہوتا ہے آن فال انگلیش بولنگی بھی کوشش کی اب ٹھیک ہے ہر کسی کو انگلیش نہیں آتی ہوتی دورے دنی کے امریکہ جانے والے تمام لوگ جو ہیں وہ انگلیش جانتے ہیں نہیں جانتے ہوتے ایک ہوتا ہے پوٹی پوٹی انگلیش بولنا اور ایک ہوتا ہے ایسے انگلیش بولنا جس میں نظر آ رہا ہوں کہ آپ سامنے والے کو افنڈ کریں آپ سامنے والے کی تذہیر کریں یہی کامل نے کیا اگر باپ پوٹی پوٹی انگلیش تک رہتی تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا شاید کیونکہ امریکہ میں کئی ایسے لوگ آتے ہیں یہ اسپانوی خاص طور پر کوئی انگلیش اچھی نہیں آتی ہوتی پوٹی پوٹی انگلیش بولتے ہیں مگر وہ انگلیش بولنا ہے جس میں اگلی کی تذہیر کو وہ غلط ہوتا ہے تو یہ بھی انہوں نے حرکت وہاں پر کی اب یہ حرکتیں وہ پاکستان میں کرتی تھی ناظرین تو ہیڈ لائنز بنتی تھی خبریں بنتی تھی لوگ انجوائے کرتے تھے میرا کی ان باتوں کو کبھی دیانی نہیں دیا کیا کہیں کوئی میرا جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں اثر عام کرتی ہیں اور اپنا مزاق بنواتی اپنا مزاق بنواتی تھی میرا اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ بیٹل پرابلم تو نہیں ہے ہم میں سے اکثر کو یہ بھی لگتا تھا کہ شاید میرا جان موچ کر رہ سکتی ہے پبلسٹی پالے کی نہیں دیکھیں میں بتاتا ہوں کو فلموں میں تو کام رہے دی فلم اتنی خاص بن بھی دی نہیں پیٹسٹان میں اور اگر بن بھی رہی ہو تو میرا صاحبہ کیا وہ دور نہیں رہا میرا صاحبہ ہر ایکٹر کا ایک دور ہوتا اب ان کے پاس کام بھی نہیں ہے نہ وہ شوڑی سکرین پر کام کر رہی ہے نہ وہ ٹی وی شو کر رہی ہے تو کام ان کے پاس ہے اب لائن نائٹ میں رہنے کا سب کا چاہتے ہیں لائن نائٹ میں رہنے کیلئے ان کے پاس ایک ذریعہ یہ تھا کہ وہ اس طرح کی آل فال حرکتیں کریں آل فال چیزیں جو ہے وہ مو سے نکالیں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ابھی حالی میں انہوں نے جو ہے وہ ایک بندے کے پیسے کھائے تھے انہوں نے کس طرح پیسے کھائیں وہ بندہ خود منظریان پر آیا میں نے ویڈیو بھی کی تھی یہ عزاب ہے ہوں پہ میں یہ نہیں کرتا سک ثابت ہوگا ابھی یہ ہوا ہے کہ جی کسی بندے جو ہے نا اس کو انہوں نے اعلان کیا کہ میرے گھر میں ہوں تمام ایکٹر ایکٹرس کے لئے دروازے کھلے میں نے کھرکے ان کے پاس کام نہیں ہے انہوں نے ایک پیبلی کو رکھا اور اس کے ذریعے کسی اینڈیو سے پیسے کھائیں پیسے کھائیں پیبلی کو نکال گئے یاد برزا تو اس طرح کی حرکتیں پاکستان میں تو چل جانی تھی اب امریکہ والوں کو تو نہیں پتا لے کہ میرہ جی کیا ہے تو میرہ جی کونوں نے جرحہ اسفقت نے وہ ریٹینگل لیا میں خود بھی اپنی جگہ میں خود بھی چاہوں گا کہ میرہ جی کی سیپنٹ ساؤنڈ واپسی ہو ان کو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکل پریشانی سے نکالیں جو بھی ہے لیکن جو بھی کہہ لیا وہ ہمارے پاکستانی ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم آپس میں سو دفعہ لڑائی کر لیں لیکن جب کسی غیر ملک میں یا کسی دیارے غیر میں ہمارا پاکستانی ہس جائے تو پھر ہمیں مجموعی طور پر کوشش کرنے چاہیے کہ وہ اس مسئیبت سے باہر نکلے جو کچھ بھی ہے آپ میرہ جی کو اچھا کہیں برا کہیں ان کے عمالات اڑائیں لیکن وہ پاکستانی ہیں وہ ہمارے ملک کی پیچان بھی بنی ایک رمانے میں تو ان کا باپس آنا اور سیف ایڈ ساؤنڈ واپس آنا میں سمیتا ہوں سب کے لیے بہت ضروری ہے تو میلے آپ سے بھی یہ گزارش ہوگی کامنٹ باس کا کامنٹ کری رہے ہیں تو اپیل بھی کیجئے کہ میرہ جی کی سیف ایل ساؤنڈ واپسی کو مکنی بنایا جائے ویڈیو اگر مصاد آئے ہو لائک کیجئے گا فیڈباک دینے کیلئے کامنٹ کیجئے گا اور چاہئے تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئے گا برس کریں نلانے کے بعد موسیقی